بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all of you this is me HSM نجم welcome back to my channel I hope you all are fine, cool and having chill تو جی جناب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں اپنے تمانٹر کی جو سیڈلنگ کی تھی ہم نے الحمدللہ اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اسے ٹرانس پلانٹ کر دیں اور میں نے آپ لوگوں کو تھوڑے دن پہلے ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی ٹومیٹو کے سکرز کے بارے میں کہ ہم ٹومیٹو کے پلانٹس کو سکرز کے تھوڑے سے گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیں وہ والی ویڈیو دیکھنا میرا تو آپ لوگ ویڈیو کے اوپر لنک آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو ڈالاگ اس ویڈیو پہ پہنچ جائیں گے آپ ٹومیٹو کو سکرز کے تھوڑے سے گروہ کر سکتے ہیں میتھرڈ جو میں نے بتایا تھا آپ لوگ اسی طریقے سے اس کو فالو کریں ڈیڑی اس کا پانی چینج کرتے رہیں بٹ انفورچنیٹلی میرے وہ سارے سکرز خراب ہو گئے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور طبیعت وہ یہ خراب ہو گئی تھی کہ میں اپنی اسٹیر سے روف کی اسٹیر سے گر گیا تھا اور جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ چوٹے آ گئی تھی تو الحمدللہ اب طبیعت میری ٹھیک ہے تھوڑی سی سٹیبل ہوئی طبیعت تو اس وجہ سے میرے ٹومیٹو کے سکرز جو تھے جتنے بھی وہ سارے خراب ہو گئے اور میں کوشش کروں گا اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے ان کی لوگ دکھا دوں کہ جب میں نے ان کو پھیکا تو وہ مطلب کافی خراب ہو چکے تھے اس لئے میں نے ان کو ویسٹ کر دیا ٹھیک ہے لیکن یہ تھا کہ میرے جو پلانٹ سے اس کی ٹیکیاں گھر وارے تھوڑا تھوڑا کر رہے تھے ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ جو میری سیڈلنگز ہیں ان کا دھیان کس طریقے سے رکھیں تو الحمدللہ سکر سے لیں کوئی بات نہیں خراب ہو گئے لیکن الحمدللہ آئم ساری لیکن الحمدللہ جو اس کی سیڈلنگز ہی ٹومیٹو کی آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے تیار ہیں ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے تو چلیں پھر ابھی ہم ویسٹنگ ٹائم اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو میں نے پوٹس چوس کی ہیں چھے چھے انچ کے میں پوٹ یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں جناب چھے چھے انچ کے پوٹ میں اس کے لئے یوز کر رہا ہوں اور اس میں میں نے مٹی بھر کے رکھ لیے مٹی وہی میں نے گارڈن سوائل بھری ہے اور کیونکہ میں نے جب پہلے اس کو ٹرانسپلانٹ سیڈلنگ کی تھی تو سیڈلنگ کے وقت صرف بھالو مٹی میں کی تھی جس کا الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ ملا کیونکہ بھالو مٹی میں پانی ستے نہیں کرتا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے اب جو میں نے مٹی یوز کی ہے آپ دیکھیں کتنی سوفٹ مٹی ہے اس میں میں نے تین حصے گارڈن سوائل رکھی ہے اور ایک حصہ گوبر کی کھات رکھی ہے تاکہ اب ہمارے پلانٹس کو گوبر کی کھات کی ضرورت بھی ہے نائٹروجن کی نیڈ ہے تاکہ نائٹروجن کی وجہ سے نیو نیو لیوزویں نکلیں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں جس طرح سے کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کے پلانٹس کو اب ٹرانس پلانٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی دیکھیں یہ دو سے تین لیوز نکل آئیں تو پھر آپ اپنے پلانٹس کو ٹرانس پلانٹ کریں تو چلیں جلدی جلدی سے ٹرانس پلانٹ اپنے پودوں کو کرتے ہیں ٹومیٹو کی پلانٹس میں ہمیں اس بات کا دہان بہت زیادہ رکھنا ہے کہ ہمارے جو ٹومیٹو کی پلانٹس ہیں کیونکہ ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں تو ان کو کسی بھی صورت ان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ ریکممنٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے کا کوئی ایک باؤل لے لیں پانی کا یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں کیوں رکھا ہے اس طریقے کا ایک آپ لوگ باؤل لے لیں اور اس میں پھر آپ لوگ یہ کریں کہ جیسے جیسے آپ لوگ اپنی سیڈلنگز نکالتے جائیں تو سیڈلنگ نکال نکال کے اس پانی کے باؤل میں آپ لوگ دالتے جائیں ٹھیک ہے تاکہ پودر کو کسی بھی صورت پانی کی کمی نہ ہو اور پھر اس کے بعد نکال نکال کے ہم ایک ایک پوٹ میں ٹرانسفر کرتے جائیں گے سو ویڈاوٹ اینی ڈلے چلیں ہم جلدی سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی بھی اس طریقے کا ٹول لے سکتے ہیں سکروڈ رائیور وغیرہ لیں اور اس کو اب ہم دیکھیں بہت ہی کیونکہ یہ پلانٹس جو ہیں ابھی ہمارے بہت ہی زیادہ نازک ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو سینٹر والا ہے میں اس کو کروں تو یہاں ہم مٹی کے نیچے سے سکروڈ رائیور دالیں گے اور اس کو تھوڑا سا اپ سائٹ پش کریں گے تاکہ اس کی کم سے کم کم سے کم روٹس ڈیمیج ہوں اور ویسے تو ہماری کوشش ہوتی نہ ہو لیکن تھوڑی بہت تو ہو ہی جاتی ہیں یہ دیکھئے جناب ماشاءاللہ کتنے خوبصورت طریقے سے یہ دیکھیں کتنے زبدس طریقے سے جو ہے اس کی روڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو چلیں اس کو جلدی جلدی سے ہم اپنے پاٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس کی روٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوئی ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں تو اس سے پہلے کہ اس کو پانی کی کمی ہو جلدی سے ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنی مٹی کو پہلے پانی دے دیں اس کے بعد تاکہ آپ لوگوں کی مٹی تھوڑی سی اسٹیبل ہو جائے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اپنی مٹی کو چاروں طرف سے پلانٹ کے سٹیم سے جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا الحمدللہ ایک پلانٹ بڑے اچھی طریقے سے ٹرانسپلانٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد جلدی سے اس کو پانی دے دیں گے اچھی طرح سے بھر گے پہلا پانی آپ نے جب بھی دینا ہے تو جب بھی آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کریں تو پہلا پانی جو ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے دینا ہے تاکہ اس کو پانی کی کمی نہ ہو دوسرا پانی آپ اس کو جب دیں گے جب اس کی اپر سرفیس ٹوٹلی ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں جناب اور اب آپ اس کو کہاں رکھیں گے آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں گے کہ ڈائرک اس کے اوپر دھوب نہ آئے اس کے اوپر مطبط چھن کے روشنی آ جائے اور اس کے بعد ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں جب آپ دیکھیں گے اس کے مزید اور نیو لیوز جو ہیں وہ گروت میں آگئے ہیں تو پھر آپ اس کو فل دھوب میں بھی رکھ سکتے ہیں ویسے تو آپ پھائل اور سبزی کے پودوں کو فل دھوب میں ہی رکھا جاتا ہے لیکن ابھی اس کی کیئر یہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو ان کی کیئر یہ ہے کہ ابھی آپ ان کو شیڈی پلیس پہ رکھیں تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اور اس کے علاوہ بھی اگر مزید آپ کچھ کوشن کرنا چاہیں تو آپ لوگ کومن سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھئے میں انشاءالت اللہ اس کا رپلائے ضرور کروں گا تو چلیں اسی طریقے سے میں اپنے ان تمام پودوں کو بھی ٹرانسپلانٹ کروں گا اور پھر اسی طریقے سے اس کی کیئر کریں گے کہ اس کو پہلے شیڈی پلیس پہ رکھیں گے اور شیڈی پلیس پہ رکھنے کے بعد جب یہ ایک ایک ویک کے ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم فل دھوب میں رکھ دیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو چھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو چلیں پھر ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اسپیشلی مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ چوٹے لگی ہیں تو پلیس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بعد میں کسی دوسری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو پلیس پلیس ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں سو ٹیک کیر اللہ حافظ